ایک مبارک مہنہ جس کی خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کو دیا تھا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہنہ آ رہا ہے پرکت والا مہنہ ہے میرے بھائیوں رمضان کا مہنہ یہ مہمان ربانی ہے یہ میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہے یہ رب کا مہمان ہے ارے بابا عظم بالجسم ہونا ہو حضرت معاص ابن جبل جیسا میرا رب مجھ سے بوس دھاک ہے معاص کیا خواہش لے کے آئے ہو میں کہتا رب گھر سے نکلا تھا سہر کر کے افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا اے نیکیوں کے متلاشی اس ماہ میں تو کم سے کم ماہ کی تازیم میں اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑاتے چلے جا یا باغ یہ شر وہ برائی کے چاہنے والے وہ بہت انجوے کر لیا بہت منمانی کر لیا ارے کم سکم اس ماہ میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا دیکھئے مسلمانوں کے مہلے راتوں میں مسلمان نوجوانوں کے راتیں کیسے گزرتی رمضان کے مہنے میں بھی ارے اللہ کے بندے گیارہ مہنے کھانے پینے میں گزار دیئے گیارہ مہنے عیش و عشرت میں گزار دیئے گیارہ مہنے دوستوں میں گپے ہاکنے میں گزار دیئے فرنس سرکل پہ گزار دیئے اللہ کے بندوں اللہ سے در کر دو کم سے کم رمضان کے اندر اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرو رب کو رازے کرنے کی کوشش کرو ایک مبارک مہنہ جس کی خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرات صحابہ کو دیا تھا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہنہ آ رہا ہے برکت والا مہنہ ہے کیا میں اور آپ کو بھی خوشخبری میں بھی آپ کو خوشخبری نہ سنو میرے بھائیو رمضان کا مہنہ یہ مہمان ربانی ہے یہ میرا اور آپ کا مہمان نہیں ہے یہ رب کا مہمان ہے ہے نا اگر میرے اور آپ کے گھر کوئی داماد آ رہا ہے میرا اور آپ کا بیٹا آ رہا ہے باہر گلف سے میرے اور آپ کے کوئی مہمان آ رہے ہیں تو کتنے ہم لوگ منتظر رہتے ہیں کتنے بے چین رہتے ہیں کیا کیا منصوبے ہوتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کا مہمان آ رہا ہے کس نے منصوبے ہونی چاہیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے رب کا مہمان اور رب کے مہمان کی تعظیم وہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے بے شک یہ اس کے دل کے تقوے کی نشانی ہے ہر ایک کو تعفق نہیں ملتی ورنہ کتنے پتبخت ایسے ہوتے ہیں رمضان کے مہنے میں بھی اپنی عادات خبیصہ کا شکار ہوتے ہیں کتنے معصوم بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ روزے سے سرشار رہتے ہیں اللہ اکبر اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا لسائیم فرحتان روزدان کے لئے دو خوشی کے وقت فرحتن عند فطرہ افتار کے وقت خوشی و فرحتن عند لقائی ربی رب سے ملاقات کے وقت خوشی بابا عزم بالجسم ہو نہ ہو حضرت معاز ابن جبل جیسا حضرت معاز ابن جبل ان کی موت کا وقت خریب آگیا آنکھ سے آنسوں لکھر لے رکھے رونے لگے صحابہ اکرام نے عائز اور اقارب نے خاندان والوں نے کہا ماز گھبرا گئے ہوں موز سے موز سے ڈر گئے ہوں حضرت معاز نے کہا نہیں نہیں موز سے ڈر کر کے نہیں رو رہا ہوں ایک تمنا تھی رہ گئی ایک خواہش تھی رہ گئی تمنا یہ تھی کاش وہ پتر کا منظر کھیچتے ہوئے کہتے میں روزے کی حالت میں ہوتا گھر سے سہر کر کے نکلتا کوئی اللہ کا منادی اعلان کرتا الرحیل 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 میں نکل پڑتا میدان کارزار کرم ہوتا رب کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جاتا میرا رب مجھ سے بوس دھاں کے ماس کیا خواہش لے کے آئے ہو میں کہتا رب گھر سے نکلا تھا سہر کر کے افتار تیرے یہاں کرنے کی تمنہ لے کر آیا اللہ کی ربی نے زمانت دی نا ایک خوشیر افتار کے وقت ایک خوشیر رب سے بلاقات کے وقت کہ میری اور آپ کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں منادی اعلان کرتے رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر اے نیکیوں کے متلاشی اس ماہ میں تو کم سے کم ماہ کی تازیم میں اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑاتے چلے جا یا باغ یہ شر وہ برائی کے چاہنے والے بہت موج مستی کر لیا بہت برائیاں کر لیا بہت انجوئے کر لیا بہت منمانی کر لیا ارے کم سے کم اس ماہ میں تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا اس لئے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی روزے دار رہتا ہے اور روزے میں جھوٹ پکواس موبیل نیٹ یہ وہ سب دیکھ لوگوں کو رہتا ہے مَا لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الدُّور وَالْعَامَلَ بِهِ جو آدمی قولِ زُور جھوٹ مکر فرید یہ وہ سب چیزیں نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اَنْ يَدْعَ تَعَامَهُ وَشَرَابُهُ کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر کیا کر رہا ہے ورنہ ہوتا کیا ہے لوگ بڑی بے حصی میں بڑی نادانی میں ایسے معلوم پڑتا ہے سال کے بارہ مہنے کے کپڑے اسی میں خریدنا ہے اسی میں شاپنگ اللہ کے بندے یہ شاپنگ کا مہنہ نہیں ہے یہ گھومنے پھرنے کا مہنہ نہیں ہے یہ نادانی اور غفلت میں گزارنے کا مہنہ نہیں ہے جو شاپنگ کرنا ہے اپنی بیوی بچوں کو جو دلانا رمضان سے پہلے کروا لیجئے کہہ دیئے رمضان میں نو شاپنگ ورنہ جتنی بے حرمتی مسلمان کرتے نا دیکھئے مسلمانوں کے مہنے راتوں میں مسلمان نوجوانوں کے راتیں کیسے گزرتی رمضان کے مہنے میں بھی اللہ کے بندے گیارہ مہنے کھانے پینے میں گزار دیئے گیارہ مہنے عیش و عشرت میں گزار دیئے گیارہ مہنے دوستوں میں گپے ہاکنے میں گزار دیئے فلنس سرکل میں گزار دیئے اللہ کے بندوں اللہ سے در کرتو کم سے کم رمضان کے اندر اپنے رب کو منوانے کی کوشش کرو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوتی اللہ کے نبی نے کہا منحوریما خیرہ جو اس کے برکتوں سے محلوم ہو گیا وہ بھلائیوں سے محلوم ہو گیا اللہ اکبر میرے بھائی اسلاف چھے چھے مہنے تک دعا کرتے تھے اللہ رمضان نصیب فرما اللہ رمضان نصیب فرما پھر رمضان ختم ہوتا پھر اگلے پانچ مہنے تک دعا کرتے اللہ رمضان مل گیا تھا اما عبادات کو قبول فرما روزوں کو قبول فرما صدقہ اور خیرات کو قبول فرما اعمال سالحہ کو قبول فرما یعنی پورے سال بر رمضان کے لئے چھے مہنے تک توفیق مانگتے کہ رمضان نصیب فرما پھر اگلے پانچ مہنے تک قبولیت کی دعا کرتے تھے لہٰذا ہمارے اور آپ کے اندر یہ مزاج ہونا چاہئے ان کی دعائیں کیا ہوتی اللہم سلمنی لرمضان اللہم مجھے صحت آفیت کے ساتھ صحیح سالم کر دے لرمضان رمضان کے لئے سلف کی دعائیں ہوا تھے اللہم سلمنی لرمضان اللہم مجھے صحیح سالم کر دے رمضان کے لئے وَسَلَّمَهُ لِي اور اس رمضان کو میرے لئے رحمت کا ذریعہ بنا دے وَتَسْلَمَهُ مِنِّي مُتَقَبَّلَ اے اللہ رمضان میں جو کچھ عمال میں کروں نا اس کو قبولیت کا ذریعہ بھی بنا دے یہ اسلاف کی فکر ہوتی تھی میرے بھائیوں